آج آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں یہ بتائیے گا کیا کچھ فائنلائز ہو سکتا ہے پاکستان کی تیاری کس پہلو سے ہے جی گزشتہ گیارہ دنوں میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں ایک خوشخبی سامنے آ رہی ہے وہ خوشخبی یہ ہے کہ پاکستان کا جو تین اشاریہ دو ارب ڈالر کا کوٹا ہے آئی ایم ایف کے پاس اس میں شاید اضافہ کر دیا جائے اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو آٹھ ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ مل سکتا ہے لیکن اس کی چند شرائط آئی ایف نے پاکستان کے سامنے رکھی ہیں جو یہ ہیں پانچ شرائط ہیں بڑی کہ ٹیکس چوری کو رکا جائے بجلی چوری کو رکا جائے کیس چوری کو رکا جائے توانائی کے شعبے کے بڑھتے قرضوں کو رکا جائے اور گردشی قرضے کو کم کیا جائے اب جو انہوں نے شیڈول رکھا ہے پاکستان کے سامنے وہ یہ ہے کہ آئندہ تین سال میں آپ نے ایک ٹارگٹ ایچیو کرنا ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ٹیکس آپ نے پندرہ فیصد سالانہ بڑھاتے چلے جانا ہے ٹیکس محصولات کی رقم فیڈرل پیمانے پر بجلی کے جو بل ہیں وہ آپ نے سترہ فیصد سالانہ اس میں اضافہ کرنا ہے میں قیمت کی بات نہیں کر رہا بلوں کی وصولی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سترہ فیصد سالانہ کم از کم آپ کو بڑھانا ہے جو گیس کے بل ہیں وہ آپ نے بیس فیصد سالانہ اس کی رقم میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ چوری جو روکنی ہے اس کے ذریعے پھر پیٹرولیوم کی جو ٹیکس محصولات ہیں جو پیٹرولیوم سے حکومت ٹیکس لیتی ہے اس میں کم از کم چار فیصد سالانہ اضافہ ہو اس کی رسیچ میں کے علاوہ جو گردشی کرزہ ہے اس میں تئیس عرب روپے سالانہ کی کمی کی جائے اگر یہ حدف اچیب ہوتے ہیں اور اس پہ آج یا کل حکومت اپنا پلان دیتی ہے ایکشن پلان اور وہ منظور ہو جاتا ہے تو اس پلان کے ذریعے آئی ایم ایف یہ اندازہ لگائے گا کہ یہ کرزہ آٹھ عرب ڈالر سے زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں اگر وہ پلان میں کوئی ہول نظر آیا تو پاکستان کا کرزہ شاید آٹھ عرب ڈالر سے کم